دھوکہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آدھی کائنات کو اپنے گھر لے آئے گا تو آدھی کی ماں کہے گی کہ اسے کیوں یہاں پر لے آئے ہو تم جانتے ہو کہ اس کی وجہ سے پہلے ہی بہت سارا مسئلہ ہو چکا ہے اور اگر تمہیں چچی نے اسے یہاں پر دیکھ لیا تو خامکہ میں تماشا ہو جائے گا جس پر دوستو آدھی کہے گا کہ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ویسے بھی چچی کو جو کہنا ہے کہنے دیں پر مجھے ان کی بات پر آپ پورا یقین آ گیا ہے احمد ایک نمبر کا دھوکے بعد انسان ہے وہ فراڈ ہے میں اسے کومل کی زندگی خراب کرنے نہیں دوں گا جس پر دوستو وہ اسے کہے گی کہ بیٹھے تم اس کی باتوں پر کیسے یقین کر رہے ہو ہو سکتا ہے کہ یہ تم سے جھوٹ بول رہی ہو جس پر دوستو وہ اسے کہے گا کہ میں نے ان کی پوری بات سنی ہے اور تذدیق کی ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پس آپ میرے ساتھ چلئے ہم آجی جا کر چچی سے بات کرتے ہیں اور یہ شادی جل سے جل سے ختم کرواتے ہیں جس پر دوستو وہ اسے کہے گی کہ تم اپنی چچی کے بارے میں جانتے ہو وہ اسے بھی ہماری سازشی سمجھے گی دوسری طرح دوستو آپ دیکھیں گے کہ احمد کائنات کو کال کر رہا ہوگا کہ جس طرح تم کومل کے قدن کے ساتھ مل کر میرے لئے پلاننگ کر رہی ہو یاد رکھو کہ میں تمہیں اور اس حادی کو بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا اور پر دوستو یہاں پر کچھ باتیں ایسی کہے گا احمد کائنات کو کہ بیچے کھڑی کومل سن لے گی اور اسے ہی پھر معلوم لگ جائے گا کہ سمجھے گسوروار احمد ہے حادی اور کائنات بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے پر دوستو کومل یہاں پر احمد کو کچھ بھی نہیں کر پائے گی الٹا احمد یہ دوستو اسے کریکٹر لیس لٹکی کہہ کر چلا جائے گا کہ تمہارا بھی توفیر ہے نا حادی کے ساتھ کیا میں نہیں دیکھ رہا